اسلام علیکم ویورز ہماری باڈی جب پیورینز کو توڑتی ہے تو یوریک ایسٹ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے پیورینز عام طور پر ہماری باڈی میں بھی پروڈیوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ فوڈز اور ڈرنکز میں بھی پائے جاتے ہیں تو وہ فوڈز جن کے اندر ہائی پیورینز ہوتے ہیں ان کو ہمیں اوائٹ کرنا چاہیے اگر ہمارا یوریک ایسٹ کے لیول زیادہ ہے زیادہ تر ایک ہائی یوریک ایسٹ لیول تب ہوتا ہے جب ہماری کیڈنیز یوریک ایسٹ کو الیمنیٹ نہیں کر سکتی یا پھر ہم بہت زیادہ ہائی پیورین ریش فوڈ کھا رہے ہیں تو آپ نے سارے ایسے فوڈز سے اوائٹ کرنا ہے جن میں پیورین کی تعداد زیادہ ہے اگر آپ یوریک ایسٹ سے بچنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر یوریک ایسٹ کی تعداد آپ کی باڈی میں زیادہ ہو جائے اور آپ کو ہائپر یوری سیمیا ہو جائے تو اس سے پھر یوریک ایسٹ کی کرسٹلز ہمارے جوائنٹس میں جا کے ڈپوزٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس سے گاؤٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹو یا ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے ہائی یوریک ایسٹ بہت سے مسائل کاؤز کر سکتا ہے یوریک ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور ڈائیٹ کو کنٹرول کرنے کا بیسک فرمولہ یہی ہے کہ آپ نے ان سارے فوڈ سے آوائٹ کرنا ہے جن میں پیورین کی تعداد بہت زیادہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو ہائپر یوری سیمیا ہو جائے یعنی کہ ہائپر یوری سیمیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بلڈ میں یوریک ایسٹ کا لیول بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے بہت سی ڈیزیزز ہو سکتے ہیں خاص طور پر گاؤٹ گاؤٹ کے اندر ہمارے پاس جوائنٹس کے اندر پین ہوتا ہے جوائنٹس ٹف ہو جاتے ہیں جوائنٹس کو موف کرنے میں ڈیفکلٹی ہوتی ہے شدید درد ہوتا ہے ریڈنس ہوتی ہے جوائنٹس پہ سویلنگ ہوتی ہے ان سب سے بچنے کا سب سے زیادہ ضروری طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ کو کنٹرول کریں اب ڈائیٹ کے لحاظ سے یوریک ایسٹ کے پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کہ وہ گوشت نہ کھائیں کیونکہ گوشت کے اندر پیورین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی گوشت نہ کھائیں اور ویسے بھی گوشت کا مکمل کٹ آف پریکٹیکلی ایمپوسیبل ہے چکن ہر چیز کے اندر موجود ہوتا ہے تو آج کی وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کون سا گوشت استعمال کر سکتے ہیں اور کون سا گوشت کو آپ نے بالکل آوائٹ کرنا ہے تاکہ آپ صحیح طریقے سے اپنے یوریک ایسٹ کو کنٹرول کر سکیں اس کے علاوہ یوریک ایسٹ کے کمپلیٹ ڈائٹ پلین اور ساتھی ریمیڈیز میری چینل پر آل ریڈی موجود ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں پہلے اس گوشت کی جو آپ کم مقدائے میں کھا سکتے ہیں یعنی اتدال میں کھانے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا نمبر ون دنبے کا گوشت آپ دنبے کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ اتدال میں اس کے علاوہ مرخ کا سینہ یعنی کہ چکن تکابوٹی بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ چکن اتدال میں ہر قسم کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اتدال میں اس کے علاوہ آپ سی فوٹ کے اندر جھینگیں استعمال کر سکتے ہیں اور خولدار مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے وہ گوشت ہیں جو آپ کا مقدار میں کھا سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ایسے گوشت کی جو کہ آپ نے بالکل بھی نہیں کھانا اس میں سب سے پہلے آتا ہے آرگن میٹ آرگن میٹ وہ میٹ ہوتا ہے جو کہ جنوروں کے آرگنز ہوتے ہیں یعنی کہ جنوروں کے عزا اور انہیں ہم کھا سکتے ہیں آرگن میٹ میں ہمارے پاس جنوروں کا جگر لیور دل برین یعنی کہ جسے ہم مغز کہتے ہیں اس کے علاوہ گردے یہ سب آپ نے اس سب سے آوائٹ کرنا ہے آرگن میٹ کے اندر بہت زیادہ پیورین کی تعداد ہوتی ہے اس وجہ سے آپ نے گردے ہو گئے مغز ہو گیا پائی اس کے علاوہ آپ نے پائی کا استعمال نہیں کرنا کلیجی کلیجی نہیں کھانی لیور جیسے کہ ہم کلیجی کہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ گردے پائی مغز اور کلیجی کے علاوہ جو گوشت آپ نہیں کھا سکتے اس وہ ہے گائے کا گوشت گائے کا گوشت یعنی کہ بیف بیف بلکل بھی استعمال نہیں کرنا اور اس کے علاوہ آپ نے سمندری مچھلی نہیں کھانی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور یوریک ایسے سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ